بیان دیا ہے کہ اس دیش میں کہیں نہ کہیں صحیح صورتہ بڑھ رہی ہے انسپیکٹر کی موت سے زیادہ لوگ آئیت کی موت کی اگر موت جاتے ہیں موب میں تو کیا جواب دیں گے اگر ان سے ان کا گھرم پوچھا جاتا ہے دیکھئے ہر انسان کو اپنی بات کرنے کا حق تو ہے نصیر الدین شاہ اس دیموکریٹک کنٹری کے پرجاہ تنتر ہے ہمارے دیش میں ہر آدمی کو اپنی بات کرنے کا حق ہے نصیر الدین شاہ کو بھی اپنی بات کرنے کا حق ہے اور اگر انہوں نے ایسا محسوس کیا ہے تو ان سے پوچھئے کہ آپ نے ایسا محسوس کیوں کیا ہے باقی تہہ تک جائیے بجائے اس کے کہ بات کو آپ سیرے سے ہی نکار دیں جہاں تک سوال ہے گائے کشی کا یا ایک پلس انسپیکٹر کی جان سے جانے کا تو دیکھیں ایسا ہے کہ جان تو گئی ہے اور جان کس طریقے سے گئی ہے ہم آپ سب جانتے ہیں اور جو لوگ بہت ہی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے ہیں بینا کسی انکوائری کے بینا کسی چھانبین کے بینا کسی کورٹ کے ورڈیٹ کے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہے اگر آپ اسے حادثہ کہیں گے تو پولس کا منوبل کہاں جائے گا اگر حادثہ ہے تو کورٹ کو کہنے دیجئے اگر قتل ہے تو کورٹ کو کہنے دیجئے اگر کوئی گناہگار ہے تو عدالت کو کہنے دیجئے ہمیں آپ کو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے یہ کام عدالت کا ہے یہ کام پولس کی چارٹ شیٹ کا ہے کیا لگتا ہے واقعی میں آپ کو کیا لگتا ہے نہیں دیکھئے میں تو کچھ کہنے ہی سکتا لیکن چھانبین سے قبل اگر آپ پبلکلی ایک پولس آفیسر جو ڈیوٹی پر مارا گیا ہے جو اپنی جان سے گیا ہے جس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں جس کی جس کی بیوی بدوا ہو گئی ہے آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ حادثہ ہے حادثے میں آدمی خود کو تو گولی نہیں مار لے گا آر پار تو نہیں کر لے گا جبکہ ریولور بھی ان سے چھین لیا گیا تھا اس سے کیا ہے کہ پولس کا منوبل جو ہے وہ کم ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پولس کا منوبل بڑھانا ہے تاکہ کبھی کوئی ایسی صورتحال آتی ہے سیچویشن آتی ہے تو پولس اس کا سامنا کرے تو یہ بہت ہی جو بھی ہوا ہے وہ دور بھاگے پرن ہوا ہے دور بھاگے پرن ہوا ہے